اسلام علیکم ہلو فرینڈ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پاس ریلیٹک کوئی چیزوں کے بارے ہم جیسے کی میرے پاس اس کے پاس آپ کے پاس ان سب کو کس طریقے سے بولا جاتا ہے عربی میں آج وہی سیکھیں گے ہم اس ویڈیو میں جلو تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع جیسے کی پاس تو بولتے ہیں اند یعنی ہیب ٹھیک ہے ہیب کم یعنی پاس ٹھیک ہے تو بولتے ہیں عربی میں اند اند صحیح اب بات ہو رہی ہے کہ میرے پاس آئی ہیب آئی ہیب یعنی میرے پاس تو بولو گے اندی اندی ٹھیک ہے اندی نہیں اندی تھوڑا سا ان کر کے باج مولنا ٹھیک ہے اندی اندی کا مطلب میرے پاس یعنی آئی ہیب آپ کے پاس یو ہیب یو ہیب تو بولو گے عربی میں اندک 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 یعنی کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے اُس کے پاس ہی ہے ہی ہے اس کے پاس اندہو 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 اگر یہی بات ہوگی لڑکی کے پاس یہ تو ایک جنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے میل کے بارے میں بات ہو رہی ہے فی میل کے بات میں بات کرو گے تو شی ہیز تو اسے بولو گے ان دہا یہ بات ہو رہی ہے ان دہو کے بارے یعنی کہ کسی میل کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگر آدمی ہے لڑکا ہے تو ان دہو بولو گے اور لڑکی ہے تو ان دہا بولو گے اس کے پاس ان دہا لڑکی اور ان دہو لڑکے سے بولو گے یعنی کہ میل کے لیے ان کے پاس دے ہیں تو بولو گے اندہم اندہم یا بولو گے اندہم اندہم یا پھر اندہم ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی ہیں بھی ہیں تو بولو گے اندہ 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 ٹھیک ہے اس کے پاس he has فیمیل کی بات ہو رہی تو بیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اندہم اگر فیمیل ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر بولنا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تو بولو گے ما اندی شئی ما اندی شئی انا بھی لگا سکتے ہو چاہو تو نہیں بھی لگا سکتے ہو اندی کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں اندی کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس شئی کا مطلب ہوتا ہے کچھ ٹھیک ہے تو انا لگا بھی سکتے ہو نہیں بھی لگا سکتے ہو اگر لگا دو گا تب بھی correct رہا سنٹیس اور نہیں لگا dirty لگا ہو گا تب بھی سرٹیس مطلب ہوتا ہے اندہم فیمیل کے س tutte شئی کا مطلب کچھ شئی بھی حیfilled شئی کا مطلب چیز بھی ہوتا ہے اور شئی کا مطلب کچھ بھی ہوتا ہے تو جیسے کہتے ہیں نہیں مرے پاس کچھ نہیں ہے تو مولو گا چاہو تو لگاؤ چاہو تو مطلب مہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں مرے پاس شاہی کا مطلب چیز یا پھر کچھ مرے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس تم مولو گا فی اندہو فی کا مطلب ہے اندہو کا مطلب اس کے پاس ہی اندہو اس کے پاس ہے فی اندہو اس کے پاس ہے اب رہا میں ایک سنتیس ہے سنتیس ہے کہ لیکن وہ بول رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ بول رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے what he what he is saying that i have no things but he is saying that i have no things بٹ مانے لیکن ہی مانے بو اج مانے ہے سینگ مانے کہہ رہا ہے مانے کی آئی ہے میرے پاس آئی ہے نو میرے پاس نہیں ہے تھنگ مانے چیز بٹ ہیس سینگ دیکھ ایسیہ نو اینی تھنگ تو وہ لوگوں لیکن نہو یگول اور میں اندشی لیکن نہو کا مطلب ہوتا ہے لیکن بو ٹھیک ہے لیکن نہو لیکن نہو لیکن نہو میں بار بار اس لیے بولتا ہوں یار کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں چیز آ جائے ٹھیک ہے ایک بار ہو سکتا ہے بولنے سے سمجھ میں نہیں آئے تو بار بار دھوہرانا پڑتا ہے جس سے کہ آپ کو صحیح طریقے سے پرفیٹ طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے لیکن نہو لیکن بھی ہے اس میں اور ہوں بھی جڑ گیا ہے ہوں کس کے لیے جڑا ہے بو کے لیے لیکن بو کیونکہ بو لگا ہوا ہے نا اگر یہی پہ ہوتا ہے لیکن آپ لیکن نکھ ہو جاتا ہے لیکن نکھ اگر یہی anytime پہ ہوتا لیکن میں تو ہو جاتا لیکن ننی لیکن ننی یہی پر لیکن میں لیکن آپ لیکن نکھ لیکن بو لیکن نہو تو اس طریقے سے سنٹینز بدلتے ہیں تو لیکن نہو لیکن بو یگول کا مطلب ہوتا ہے بو بول رہا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے کی ماں کا مطلب ہوتا نہیں اندی کا میرے پاس شائع کا مطلب چیز ٹھیک ہے لیکن نہو لیکن وہ یگول وہ بول رہا ہے جب کہیں ان لگ جاتا اس کا مطلع ہو جاتا ہے کی جب کہیں پر ہو جاتا ہے جیسے وہ بول رہا ہے کی تو کی کا مطلع کیا ہوتا ہے ان ہو جاتا ہے ان لگا دیا جاتا ہے وہاں پر جہاں پر جیسے کی ہے وہ بول رہا ہے کی جب کی آ جاتا تو وہاں پر ان لگ جاتا ہے لیکن نہو لیکن وہ یگول بول رہا ہے ان کی ماں کا مطلع نہیں ہے اندی کا مطلع میرے پاس شئی کا مطلع چیج اگر آپ اس طریقے سے نہیں بولنا چاہتے ہیں تو ایک سنٹریز میں نے یہاں پر اور لکھ دیا ہے لیکن ہوا کلام مر اندی شیئی لیکن مطلب ہو گیا لیکن ہوا کا مطلب وہ کلام کا مطلب بول رہا ہے ماں کا مطلب نہیں ہے اندی کا میرے پاس شیئی کا مطلب چیز لیکن وہ بول رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہوا کلام مر اندی شیئی لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے بولنا ہے تو یہ ہرا والا جو سنٹائز ہے یہ کریکٹ ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اس طرح کیسے بول سکتے ہو تو کہہ رہا تو مجھے نہیں بتا تو مجھے نہیں بتا then I don't know تو مجھے نہیں بتا جب کہیں تو کر کے آجاتا ہے میں ہر ویڈیو بتاتا ہوں جب کہیں تو کر کے آجاتا ہے تو وہاں پر پہلے فا لگ جاتا ہے تو مجھے فا انا تو مجھے فا انا کا مطلب ہوتا ہے تو مجھے میں عارف میں نہیں یادتا then I don't know میں عارف بھی بول سکتا ہو میں عرف بھی بول سکتا ہو میں عدری بھی بول سکتا ہو میں آپ بھی معلوم بھی بول سکتا ہو جیسا آپ کو اچھا لگے ویسا بول سکتا ہو ویسا صحیح جو ہوتا ہے وہ میں عدری یا پھر میں عارف ہوتا فا انا تو مجھے میں عارف نہیں پتا فا انا میں عارف تو مجھے نہیں پتا فَأَنَا مَعَدْرِ مَا کا مطلح ہوتا ہے نہیں عدری کا مطلح میں جانتا ہوں مَعَدْرِ کا مطلح ہوتا ہے میں نہیں جانتا ہوں فَأَنَا تو میں مَعَدْرِ نہیں جانتا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہے اس طرح کے ساتھ بول سکتے ہو فَأَنَا مَعَارِفْ یا فَأَنَا مَعَدْرِ دیکھنا کیا یہ آپ کے پاس ہے دیکھنا کیا یہ آپ کے پاس ہے ہو سکتا ہے آپ کوئی دکان پر جاتے ہیں رہیتے ہیں تو آپ کوئی سیمپل لے آتے دکھاتے ہیں یار کیا یہ اس میں کا کچھ ہے آپ کے پاس یا کچھ ہو سکتا کچھ سامار لے کر جاتے تو کہتے ہیں دیکھنا بھائی کیا آپ کے پاس یہ ہے لوگ ڈو یو ہےب دس کہ یہ آپ کے پاس ہے تو وہ لوگ شوف فی اندکھازہ شوف فی اندکھازہ شوف کا مطلب ہوتا ہے دیکھو فی کا مطلب ہے اندکھ کا مطلب آپ کے پاس ہادہ کا مطلب یہ ٹھیک ہے آہ شوف فی اندکھازہ شوف فی اندکھازہ شوف فی اندکھازہ شی مطلب یہ چیز آپ کے پاس ہے تو آپ اس طرح کیسے بول سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ تو کچھ ہمارے پاس ریلیٹرلی دوستو کچھ سنٹریز تو آئی ہو گئے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی آگئے اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلو تو پھر ملیں گے نیچ ویڈیو کے ساتھ اب تک لیکن خدا حافظ بائی بائی